سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفسیر کے زمن میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو کی تفسیر انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین صدق اللہ العظیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اب اس میں دو قراتیں آتی ہیں ایک دو قرات یہ ہے ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اور ایک ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتْقِينَ تو اس کا معنی کیا ہوا جیسے انگریزی میں ہم اس کو کہیں گے کہ this is the book about which there is no doubt a guidance for those conscious of Allah تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لَا رَيْبَ فِي جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں اور هُدَلِّ الْمُتْقِينَ اور یہ ہدایت ہے تقوے والوں کے لئے وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہدایت ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لانے کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کیا تھا کہ اہدین الصراط والمستقیم تو یہ انعامی آفتہ لوگوں کا جو راستہ مانگا گیا اور گمراہ اور مغضوب لوگوں کا راستہ اس سے بچنے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس ہدایت کا تم نے سوال کیا تھا وہ اس کتاب میں ہے اور اس میں انعامی آفتہ لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ دنیا میں ہدایتی آفتہ ہیں اور آخرت میں فلا پانے والے ہیں پھر گمراہ اور مغضوب لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ ان لوگوں پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ کلمہ حق سننے والے بلکل نہیں ہیں یہ بلکہ یوں ہیں گویا کوئی بہرا ہو اندھا ہو گنگا ہوا یہ اللہ کی آیات پر غور بھی نہیں کرتے ان کی آنکھوں پر بغز کی پٹی بندی ہے بہرحال آگے آنے والی آیات میں یہ تمام مطن موجود ہیں تو عربی قواعد کے مطابق یہ جو لفظ ذالکہ ہے نا ذالکہ کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز دور ہونا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہیں لیکن یہاں بعد ردبے کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے یعنی کہ ردبے کے حساب سے بہت آلہ و امزل ہے اس لیے اس کا معنی ہم کیا کریں گے ذالکہ کتاب یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے تو عظیم الشان جو ہے لوگ کہیں گے کہ کہاں سے آیا یہ لفظ ذالکہ سے اس کا اطلاق کیا گیا ہے اچھا علامہ راغب اس فہانی لکھتے ہیں کہ کتب کتب کا معنی ہے جو لفظ کتب جو ہے یہ کتاب کا جو ماخذ ہے کتب اس کا معنی ہے چمڑے کے دو ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا اور عرف عام میں اس کا معنی ہے بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا اور کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے اسی اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کتاب اصل میں مزدر ہے پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا اور کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفے کا نام ہے قرآن مجید میں ہے کہ یسئلوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السمائی یعنی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کرتے ہیں سورہ النساء میں آتا ہے فرض اور تقدیر کے معنی میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح زن سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اسی طرح سورة تو توبہ میں آتا ہے قُلْ لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ کہیے ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے لئے اللہ نے مقدر کر دی ہے تو کتاب کا لفظ بنانے اور شمار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہ ایک معنی ہو گیا تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ عالی عمران میں آتا ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ سو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر لے اسی طرح اللہ کی طرف سے حجت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے سورة زخرف میں آتا ہے اَمْ آَتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی حجت ثابتہ دی ہے فَأَتُوبِ كِتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ تم اپنی حجت ثانیہ لے آؤ اگر تم سچی ہو یعنی کوئی ایویڈنس پیش کرو اگر تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بطور حجت بطور ایویڈنس بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس طرح کتاب کا جو لفظ ہے وہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے مثال کے طور پر سورة الانفال میں آتا ہے اگر معاف کر دینے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کافروں سے جو فدیع کمال تم نے لیا تھا تمہیں اس میں ضرور بڑا عذاب پہنچتا تو اب اس میں لولا کتاب یعنی حکم کے معنی میں بھی آ گیا قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کتاب سے طورات انجیل یا یہ دونوں کتابیں مراد ہوتی ہیں تو بہرحال یہ تمام تفصیلات جو ہے امام راقب اسفہانی کی ہیں جو المفردات میں موجود ہیں کتاب کا جو استلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامعہ ہو جو جنساً متحد ہو اور نوان اور سنفاً مختلف ہو اور وہ صحیفہ ابواب اور فصول پر منقسم ہو جیسے کہ کتاب التہارہ کتاب الزکاة وغیرہ تو ایک یہ ایک ترمنالوجی یہ بھی آتی ہے کہ مختلف چیزیں ہوں لیکن ایک کتاب میں جمع ہوں جامع ہوں متحد ہوں ایک کتاب کو ریپریزنٹ کرتے ہوں بے شک ان میں انواق کا فرق ہو اقسام کا فرق ہو سلف کا فرق ہو مگر اور مختلف ٹاپکس پر ڈیوائیڈڈ ہوں مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہوں فصلیں بنی ہوئی ہوں اس پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے تو اس آیت میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ یعنی کہ قرآن مجید ہے اچھا اب آجائے لفظ ریپ ریب رے کے اوپر زبر ہے یہ کے اوپر سکون ہے بے کے اوپر بھی زبر ہے تو ریبا ہے اگر اگلی ورڈ سے پڑھتے ہیں ریب ہے اگر بے پہ سکون افتیار کرتے ہیں علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ریب کا معنی حاجت ہے حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے بعض نے کہا ان سے سوال کرو بعض نے کہا مَا رَابَكُمْ اِلَئِهِ تمہیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے اور ریب کا معنی شک اور تحمد بھی ہے ابن العصیر نے کہا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تحمد کا عنصر شامل ہو حدیث میں جس چیز میں ریب ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں ریب نہ ہو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو وسیعت کی کہ جس چیز میں بالکل شبہ نہ ہو اس کو لازم پکڑ لو رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز حضرت فاطمہ کو بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بے قرار کرتی ہے تو اس میں بھی یری بہا کے الفاظ آتے ہیں اور تہذیب میں ہے کہ شک معا تحمد کو بھی ریب کہتے ہیں تو تاج العروض وغیرہ میں تمام تفصیلات اللہ محضو بیدی کی ہمیں ملتی ہیں اچھا شک کی حقیقت ہے کہ کسی چیز کا دل میں کھٹکنا تو قرار مجید میں ریب کی نفی اور اثبات کا محمل ہے کہ کسی چیز کا دل میں کھٹکنا اور دل کا مسترب ہونا شک کی بالکل جو ہے نا الٹ بات جو ہے نا اس کو کہتے ہیں تمانیت یعنی دل میں کسی چیز کا اتمنان ہونا تو آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کی ہدایت میں اور اس کے رشادات میں اس کی فصاحت میں اس کی بلاغت میں اس کی اعجاز میں تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو قرآن مجید میں جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے آیت نمبر تئیس وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِينَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِكِ کہ اور جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر تم اس کو اللہ کی جانب سے ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی تم کوئی صورت بنا کر لے آؤ تو اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین کو اس میں شک تھا اور پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کا جواب یہ ہے کہ وفی نفسی ہی قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبے پر ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا یا بغور اس کلام کو سنے گا اس کو اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبا نہیں ہوگا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا محل نہیں ہے اور اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے اس کے باوجود اگر کفار اور مشرقین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بصیرت سے محرومی ہے خواہش نفس کی اتباع ہے ان کا تکبر ہے ان کی ہڈھرمی ہے اور اپنے آباؤ اجداد کی انتی تقلید ہے انہوں نے اپنے دماغ کے دریچے بند کر لیے ہیں اور کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے اس کا ایک اور جواب پھر یہ ہے کہ فیہ اور رعیب یہ فیہ جو ہے نا وہ رعیب کی صفت ہے اور للمتقین اس کی خبر ہے یعنی کہ یہ ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جن لوگوں نے شک کیا ہے وہ متقین نہیں ہے یعنی کہ وہ کفار اور مشرقین ہیں تو یوں بھی علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کس کے لیے جو تقوی والے ہیں تو آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے تو اس جگہ فرمایا کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے جیسے سورہ بقرہی کی آیت میں آتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدر للناس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن مجید کی صراط مستقیم قرآن مجید کی صراط مستقیم پر دلالت ہے اور متقین قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے انوار کو محسوس کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور قرآن مجید میں تدبر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اس سے ان کی ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں دنیا میں خیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور جن کفار اور مشرقین نے قرآن مجید کی قبول نہیں کیا اس سے قرآن مجید کی ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی آدمی اندھا ہو اور سورج چمک رہا ہو اور وہ سورج کو دیکھنے سے محروم ہو تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہوتا کہ سورج ہے ہی نہیں کہ سورج روشن نہیں ہے تو قرآن مجید میں جہاں فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں قرآن مجید کی ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے اور یہاں جو فرمایا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت اس سے مراد یہ ہے کہ وہ متقین ہی ہیں جو اس کی ہدایت کو لازم پکڑتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا اسی طرح ہر چند کے قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ متقی انسانوں کے عالی افراد ہیں اس لئے انہی کا تشریفاً اور تقریماً ذکر کیا گیا ہے اچھا جہاں تک تقوی کے سیغے کا اور اس کی لغوی معنی کا تعلق ہے تو پھر علامہ زبیدی خنقی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ تقویٰ اصل میں وقویٰ تھا تقویٰ اصل میں وقویٰ تھا یہ فعلی کے وزن پر اسم ہے یعنی حاصل بالمستر ہے اور وقید سے بنا ہے واؤ کو تا سے بدل دیا یہ تقویٰ ہو گیا اسی طرح تقاہ اصل میں وقا ہے اور تجاہ اور تراس اصل میں وجاہ اور وراث ہیں وقا یقی کا معنی ہے کسی چیز کو عذیت سے محفوظ رکھنا اور اس کی حمایت اور حفاظت کرنا جیسے قرآن مجید میں ہے انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اس کی یوں تشریح بیان کی ہے تاج العروس میں اسی طرح امام راغِ وصفہانی تقویٰ کا معنی لکھتے ہیں کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور کبھی خوف کو بھی تقویٰ کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے کہ گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یہ ممنوعہ کاموں کے ترق سے حاصل ہوتا ہے اور کامل تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباہات کو بھی ترق کر دیا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ متشابہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے سو جو شخص متشابہات سے بج گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اب بخاری شریف کی روایت ہے تقویٰ کے کئی مراتب ہیں جو ان آیات میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اس سورة العراف میں آتا ہے پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نغم ہوگا انہیں اسی طرح سورة عالی عمران میں آتا ہے اور اللہ سے ڈر ہو کے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے پھر سورة زمر میں آتا ہے اور جو لوگ اپنے ڈرب سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ جنت کی طرف گرہ در گرہ گرہ بھیجے جائیں گے تو اب تقویٰ کی تعریفات کے زمن میں اسطلاحی معنوں میں اللامہ میر سید شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ ہے اللہ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے اللہ کے معصیت سے خود کو محفوظ کرنا تقویٰ ہے عذاب شریعت کے حفاظت کرنا تقویٰ ہے ممنوعات سے دور رہنا تقویٰ ہے تم اپنے نفس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھو یہ تقویٰ ہے تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو یہ تقویٰ ہے ما سوا اللہ کو ترک کرنا تقویٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمام چیزیں ہیں ان کو ترک کر دینا یہ بھی تقویٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولاً اور فعلاً اقتداء کرنا یہ تقویٰ ہے آپ کی اس قول کو اس تعریف کو کتاب التعریفات میں نقل کیا گیا ہے صفحہ 39 پر اچھا علامہ قرطو بھی اس زمن میں لکھتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ہے کسی ناپسندیدیتہ چیز سے خود کو بچانا اپنے اور اس کے درمیان کوئی آر بنا لینا اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک عمال اور پر خلوص دعاوں سے اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچاتا ہے ذر بن جائش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو تائم ہوں یا متقی ہوں پھر ایک دن کہا کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا پھر عالم سے علم حاصل کرنے والے ہوں یعنی متعلم ہوں ابو یزید بستامی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہوں ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال لے گئی ہو ایک قول یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے اور نفاق سے بری ہو ابن اکیہ نے کہا یہ غلط ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عبی بن قعب سے تقوی کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے کانٹو والا راستہ دیکھا ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں پوچھا پھر آپ نے کیا کیا حضرت عمر نے کہا میں نے پانچے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ کر نکلا حضرت عبی بن قعب نے کہا حضرت عمر یہی تقوی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تقوی ہر قسم کی خیر کا جامع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ نے اولین اور آخرین کو وسیعت کی ہے تو الجامع للاحکام القرآن میں علام قرطبی کا یہ قول آتا ہے جلد ایک صفحہ 161 و 162 امام راضی لکھتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی میں داقل ہے یا نہیں حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو حضرت عبداللہ عبدالعباس نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لئے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں تقوی سے مراد خوف خدا ہے کیونکہ اللہ نے سورة النساء اور سورہ حج کی ابتدا میں فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اچھا اب یہ جو کہا جاتا ہے اس سے مراد خوف خدا ہے تو اب آپ کہیں کہ بھئی آپ یہ تو اخافو کا لفظ نہیں آیا تو تقوی دراصل جرم لیتا ہے محبت کے راستوں سے کہ اپنے رب سے تم جب محبت کرتے ہو تو اتنی محبت کرو کہ اس کو ناراض کرنے سے ڈرو تو اس لیے اس کو شورٹ علماء لگ دیتے ہیں اپنے رب سے ڈرو لیکن اس کا مانع عوام الناس میں پھر الگ چلا جاتا ہے اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تقوی کو ایکسپلین کیا جائے یا تو لفظ تقوی کی جگہ تقوی ہی استعمال کیا جائے ترجمے میں یا پھر ایکسپلین کیا جائے کہ تقوی سے مراد ایک ایسا خوف ہوتا ہے ایک ایسا ڈر ہوتا ہے جو جرم لیتا ہے محبت سے کہ انسان کسی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی ناراضگی سے جو ڈرتا ہے اور ان تمام کاموں سے بچتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے یہ تقوی ہے اسی طرح سورت شعراء میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خدا سے تقوی نہیں اختیار کرتے اسی طرح سورت شعراء ہی میں آتا ہے اسی طرح حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اسی طرح سورت شعراء میں آتا ہے آیہ نمبر 142 میں پھر اسی سورت شعراء میں آتا ہے اسی طرح سورت شعراء میں مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا چاہے حضرت شعیب ہوں حضرت لوت ہوں حضرت صالح حضرت حود ہوں حضرت نوح ہوں کہ تم خدا سے تقوی نہیں رکھتے اچھا سورت العنقبوت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمن میں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَنِ قَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ اور ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کا رول اس سے ڈروں تقوی اختیار کرو اسی طرح سورة عالی عمران میں آتا ہے کہ اتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ اللَّهَ سے ڈروں جیسے اس کے ڈر رہے کہاں تو ہر چند کے تقوی جو ہے یہ خشیتِ الٰہی کا نام ہے لیکن قرآن مجید میں تقوی توحید پر ایمان توبہ اتاعت اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا اور اخلاص ان معنوں میں بھی تقوی کا استعمال ہوا ہے اسی طرح سورة الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَنْتِ تَقْوَا اور اللہ نے انہیں کلمہ توحید پر مستحکم کر دیا اسی طرح سورة العراف میں فرماتا ہے وَلَوَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُوا اور اگر بستیوں والے ایمان نے آئے اور توبہ کر رہے اسی طرح سورة النحل میں فرماتا ہے اَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِنَاهَا إِلَّا أَنَا فَتَّقُونَ اگر لوگ ان کو دراؤں کے میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو میری وہ اتاعت کریں اسی طرح سورة البقرہ ہی میں آتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو وہاں پہ بھی وَتَّقُوا اللَّهُ نافرمانی کے معنی میں آتا ہے اسی طرح سورة الحج میں آتا ہے اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں کی اخلاص سے ہے یعنی وہاں پہ بھی من تقو القلوب تو اخلاص کے معنیوں میں تقوی آتا ہے تو تقوی کا مقام جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے اور بلند ہے اس لئے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہم علذین اتقو اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اسی طرح کہا بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تو مختلف آیات ہیں اس میں تقوی کے مختلف معنی آتے ہیں تو تقوی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو سب معنی کو شامل ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو تو وہ اللہ سے ڈرے اور حضرت علی بن عبی طالب نے فرمایا کہ دیکھو گناہوں پر اسرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور مت ہو جانا یہ دونوں قوالٹیز ایسی ہیں جو تقوی ہے ابراہیم بن عدہم نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھیں تو یہ حضرت عبراہیم بن عدہم تقوی کو یوں بیان کرتے ہیں اللہ واقعی کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لئے مزین کرتے ہو اور آستہ کرتے ہو اپنے ظاہر کو اچھا بناتے ہو اسی طرح اپنے باطن کو اپنے اندر کو اللہ کے لئے مزین کرو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ قول جو ہے نا یعنی کہ تم اپنے آپ کو ان مقامات سے بچاؤ کہ بھئی جہاں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تم جانتے ہو وہاں جانا غلط ہے تو ان غلط مقامات سے اپنے آپ کو بچاؤ تو وہ جو ہے تقوی ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور دنیا کو پسے کچھ ڈال دے اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پابند کرے اور حرام اور جفا سے بچے تو وہی تقبط تقی ہے تو بیسیکلی حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہے امام ترمیزی کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں جامعہ ترمیزی میں آتی ہے حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ میان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو اسی طرح حضرت میمون بن مہران نے کہا کہ بندہ اس وقت تک متقین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اس کے کپڑے کہاں سے آئے یہ جامعہ ترمیزی میں حضرت میمون بن مہران کا بھی قول اتائے بارال یعنی کہ انسان جس طرح دوسروں کے لیے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے اپنے لیے اینالائز کرے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو کسی کو فسانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا ایسا فیل نہ کرو جس کو تناجش کہتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کسی کی بئی پر بئی نہ کرو یعنی کہ کسی کی بولی پر بولی نہ لگاؤ یوں یا بھئی کسی نے کوئی چیز خرید لی ہے تو تم اس کے اوپر پھر اس سے بڑے دعو دے کر اس کو یوں خرید نہ لو اور تم جان چکے کہ سعودہ ہو سکتا ہے اس کا وہاں پر تو ایسے نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کریں اس کو رسوا نہ کریں اس کو حقیر نہ جانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا اتقوہا ہونا یعنی تقوہ یہاں ہے سینے میں کسی شخص کے برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت تو صحیح مسلم کی روایت ہے امام دارنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈر آ جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا اسی طرح حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے یہ روایت بھی سرنہ دارنی میں آتی ہے اسی طرح مسند امام احمد میں ہے ابو ندرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریخ کے وسط میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدبہ سنا اس نے یہ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو سنو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے مگر فضیلت صرف تقویٰ سے ہے حضرت معاز بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات آئیں کروگے حضرت معاز حضور کے فراق کے صدمے میں رونے لگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں اسے امام احمد نے روایت کیا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر قرآن مجید کا متقین کے لئے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے یعنی کہ بھئی متقین کو تو ہدایت مل چکی ہے تو اب ہدایت ملنے سے کیا مراد ہے کہ قرآن کیوں کہتا ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل کہ ایک چیز حاصل ہو گئی ہے اس کو پھر حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے تو یہ اعتراض اگر کوئی کرے کہ قرآن مجید کا متقین کے لئے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایتی آفتہ ہے تو اس کے پھر کئی جوابات علماء نے دیئے ایک جواب تو یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے جو لوگ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو یہ کتاب ان کے لئے ہدایت ہے ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام ہے ثبات ہے یعنی اس کتاب کے متعلق اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر ثابت قدمی ملتی ہے سٹیڈی نیس ملتی ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ تقوی کے بھی کئی مراتب ہیں پھر نفس کی کفر اور شک سے حفاظت کرنا نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا نفس کی خلاف اولہ سے حفاظت کرنا نفس کی معصوہ اللہ سے حفاظت کرنا سو جو شخص متقی ہو تقوی رکھتا ہو تو اس کے کئی مراتب ہوتے ہیں اب کس مرتبے پر ہے تو بھی ترقی بھی تو ہوتی ہے پھر مراتب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ جو اگلی آیت ہے تو متقیم کی صفات جب بیان کی جاتی ہیں تو اس میں ایمان بِالْغَيْبِ بھی ہے اقام الصلاح بھی ہے انفاق فی صبیر اللہ بھی اللہ کے راستے میں دینا یعنی پہلی صفت ایمان بِالْغَيْبِ ہے جس کا پھر اگلی آیت میں تفصیل سے جو ہے ذکر ہوگا تو ذالک الکتاب جو آتا ہے نا اس آیت میں تو علماء کہتے ہیں بعض علماء کہ ذالکہ یہاں بمانی حاذہ بھی ہے ایک ہوتا ہے نا ذالکہ بعید کے لیے اس میں بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ہے اس میں حاذہ مراد یعنی یہی تو وہ کتاب ہے جو قرآن مجید ہے تو یہاں حاذہ پوشیدہ ہے یعنی حاذہ ذالک الکتاب یہی وہ کتاب ہے تو حضرت فرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی ذات اقدس پر ایسی کتاب نازل فرمائے گا جسے پانی مٹا نہ سکے گی اور بار بار پڑھنے سے پرانی نہ ہوگی جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو فرمایا حاذہ ذالک الکتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ میں نے تورات و انجیل میں کیا تھا کہ میں آپ پر نازل کروں گا اور سابقہ نبیوں کی زبانی بھی حضور سے وعدہ فرمایا تھا تو حاذہ قریب کرنے کے لیے لائے جاتا ہے اور ذالکہ دوری کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو وہاں دوری سے مراد اس کا مقام ہے عظمت ہے اور حاذہ سے مراد قرب ہے لیکن حاذہ اس کے اندر پوشیدہ ہے حضرت کیسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ سے پہلے چند صورتیں نازل فرمائیں جن کی مشرکوں نے تقذیب کی اس کے بعد سورہ بقرہ نازل فرمائیں پس فرمایا ذالک الکتاب یعنی جو صورتیں سورہ بقرہ سے پہلے آئیں ہیں وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ تعالی کی محرمات کو چھوڑ دینے اور فرائض خداوندی کی بجا آوری کا نام ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی جو کچھ خیر و برکت عطا فرماتا ہے پس خیر ہے اور خیر کی طرف پہنچانے والی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کا نام تقوی ہے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات مومنین کی تعریف ہیں اور دو آیتیں کفار کی صفت ہیں اور تیرہ آیات منافقین کی صفت میں ہیں اور چالیس نمبر آیت سے ایک سو بیس تک بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی حضرت وقی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے فرمایا پہلی چار آیات المفلحون تک مومنین کی صفت میں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد دو آیات عظیب تک کفار کی صفت میں نازل ہوئی ہیں اور دس تک آیات منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہیں امام ابن جریر نے حضرت ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات ایمان والوں کے متعلق ہیں اور دو آیتیں کفار کے سرداروں کے متعلق ہیں تو یہ تمام رائے جو ہیں وہ تفسیر تبری میں موجود ہیں اسی طرح امام ابن جریر اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ علی فلامیم اللہ کے اسم کا حرف ہے القتاب سے مراد قرآن ہے لا ریب فیح کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباد سے ذالک القتاب کا معنی حادل کتاب نقل کیا ہے امام ابن جریر اور ابن الامباری نے المصاحب میں حضرت اکرمہ سے اس کی مثل روایت کیا ہے امام ابن اسحاق ابن جریر اور ابن ابی حاظم نے عبداللہ ابن عباس سے لا رئیب افیح کا معنی لا شک کا فیس میں کوئی شک نہیں یہ نقل کیا ہے تو کتاب الزہد امام احمد کی جو ہے اس میں یہ آتا ہے امام احمد نے الزہد میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو دردہ سے لا رئیب کا معنی اشک من الكفر یعنی کفر کا شک نقل کیا ہے اسی طرح ابن عباس سے منقول ہے اسی طرح حضرت نعفع بن الازرق نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے لا رئیب افیح کے متعلق بتائیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بھئی لا شک کافی یعنی اس کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ابن نعفع نے کہا کہ عرب رئیب کا یہ معنی جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں ہاں جانتے ہیں کیا تُو نے ابن الزبعری کا یہ قول نہیں سنا کہ لیسا فی الحق یا امامت رئیب انما رئیب ما یقول الكذوب یعنی اے امامہ حق میں کوئی شک نہیں ہے رئیب وہ ہوتا ہے جو کوئی جھوٹا شخص بیان کرتا ہے تو بہرحال کلام عرب میں بھی رئیب کا استعمال جاری تھا اسی طرح عبداللہ بن حمید نے قطادہ سے بھی اس کی یہی تفسیر نقل کی ہے امام بن جرید نے مجاہد سے بھی یہی قول نقل کیا ہے اور تفسیر تبری میں یہ قول جمع ہے حدل للمتقین جو ہے اس کے زمن میں آتا ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے تو متقین کا ایک معنی کیا ہے پرہیزگار اردو زمان میں امام وقی نے اور ابن جرید نے شعبی سے ہدا کا معنی گمراہی سے ہدایت پانا نقل کیا ہے ابن جرید نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہدا کا معنی نور نقل کیا ہے اور فرمایا للمتقین سے مراد مومنین ہیں ابن ساق ابن جرید ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن حباس سے اس کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ وہ جن کو ہدایت نصیب ہو چکی ہے وہ اس کو چھوڑنے پر عذاب الہی سے درتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی تصدیق کی وجہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اسی طرح ابن عام ابن جرید نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت ان مومنین کے لیے ہے جو شرک سے بچتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں عبداللہ بن حمید نے حضرت قطادہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت اور روشنی بنایا ہے ان کے لیے جو اس کی تصدیق کرتے ہیں قرآن متقین کے لیے نور ہے امام ابن عبی حاتم نے حضرت معاذب نے جبل سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کو ایک کھلی زمین میں روک لیا جائے گا ایک منادی کرنے والا ندہ دے گا متقین کہاں ہیں پس وہ رحمان کی رحمت میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ان سے حجاب نہیں فرمائے گا اور نہ ان سے وہ پوشیدہ ہوگا کہا جائے گا المتقون کون ہے ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہے اور خالص اللہ کی عبادت کرتے رہے پس وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے امام احمد عبد بن حمید البخاری نے التاریخ میں اسی طرح امام درمزی نے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے اسی طرح ابن ماجہ نے امام ابن ابی حاتم نے امام حاکم نے اور انہوں نے اسے درجہ صحیح پر کہایا اور امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عطیہ السعید رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک متقین کی شفت میں شامل نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس چیز کو ترک کر دے جس میں حرج نہیں اس وجہ سے کہ کہیں اس میں حرج نہ ہو تو سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے تو سنن ابن ماجہ سے ہم نے لیا اور باقی ریفرنسز جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امام ابن ابھی دنیا نے کداب تقوی میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تُو نے کبھی کانٹو والا راستہ اختیار کیا ہے اس نے کہا ہاں فرمایا تُو نے گزرتے وقت کیا کیا تھا اس نے کہا جب میں نے کانٹا دیکھا تو اس سے ہٹ جاتا یا اس سے بچ کر جاتا یا اس سے نہیں گزرتا فرمایا یہی تقوی ہے اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اور ابن ابی دنیا ابن ابی حاتم حضرت تلق بن حبیب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لئے تقوی کی تعریفات میں ایک جامعہ اور مختصر کلام فرمائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آجائے تقوی کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نور کی توفیق سے رحمتِ الہی کی امید کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے عامال کرنا اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کے نور کی توفیق سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا تک کرنا امام احمد نے زہد میں اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو دردا سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں مکمل تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے حتیٰ کہ رائی کے ذرے برابر غلطی سے بھی اس سے ڈرے حتیٰ کہ بعض حلال عمر کو بھی چھوڑ دے اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو یعنی بہت سارے لوگ بعض متشابہات کو جو چھوڑ دیتے ہیں اس سے یہاں کہنا مراد ہے ابن ابی الدنیا نے حضرت الحسن سے روایت کیا ہے کہ تقوی ہمیشہ متقین کے ساتھ رہا حتیٰ کہ انہوں نے اکثر حلال چیزوں کو حرام کے اندیشے سے ترک کیا رکھا نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر شبہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے امام ابن ابی الدنیا نے سفیان ثوری سے روایت کیا کہ متقین کو اس نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے بھی بچتے ہیں جس سے بچا نہیں جاتا امام ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے روایت کیا ہے کہ اگر ایک شخص سو چیزوں سے بچا کرے اور ایک چیز سے اجتناب نہ کرے تو وہ متقین میں سے نہیں ہے امام ابن ابی شیبہ اور ابن ابی الدنیا نے حضرت عون بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ مکمل تقوی یہ ہے کہ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرے جن کا تجھے علم نہیں حتیٰ کہ تو ان کو جان لے ابن ابی الدنیا نے رجا سے روایت کیا ہے کہ جس کو اپنا متقی ہونا پسند ہے تو وہ اونٹ کے بچے سے بھی زیادہ فروتر ہو جائے کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ بلبل عورتہ ہے ابن ابی الدنیا نے مالک بن انسعن وحب بن قیسان کی طریق سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف نصیحت لکھی حمد و صلی اللہ کے بعد بے شک اہل تقوی کی کچھ علامات ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور وہ اپنے نفسوں سے تقوی کی پہچان کراتے ہیں مثلا مصیبت پر صبر کرنا قضاء الہی پر راضی ہونا نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور قرآن کے حکم کی تابع داری کرنا امام ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے بیٹے تین چیزوں کے ذریعے انسان کے تقوی کا استدلال کیا جاتا ہے جو مصیبت اس پر اترے اس میں با حسن اور با قوبی اللہ پر توقل کرے جو اس پر انعیات ہوں ان پر راضی ہوں اور جو فوت ہو جائیں اس میں دلچسپی نہ لے ابن ابی الدنیا نے سہم بن صحاب سے روایت کیا کہ تقوی کا معدن یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے امام احمد اززہد میں اور ابن ابی الدنیا نے سعید بن ابی سعید المقری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے خیر کی تعلیم دینے والے میں اللہ سے ڈرنے والا کیسے بن سکتا ہوں جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے انہوں نے فرمایا ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ وہ یہ کہ تُو اللہ سے محبت کرے دل کی گہرائیوں سے اور جتنی تیری استطاعت ہے اس کو پوری طرح صرف کر کے عمل کر اپنی جنس کے بیٹوں پر رحم کر جس طرح تُو اپنے نفس پر رحم کرتا ہے اس نے کہا میرے جنس کے بیٹوں سے کیا مراد ہے اے خیر کے معلم فرمایا تمام اولاد آدم جو تکلیف تُو پسند نہیں کرتا کہ تجھے پہنچے تو تُو کسی دوسرے کو بھی وہ تکلیف نہ پہنچا اگر تُو ان خیر کے حکامات پر عمل کرے گا تو یقیناً تُو اللہ سے درنے والا ہے امام ابن ابی دنیا نے حضرت عیاس بن معاویہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ تقوی کی اصل یہ ہے کہ تُو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر پھر تُو تقویٰ اور پرہزگاری کے ساتھ لوگوں کو فضیلت دے ابن ابی دنیا نے حضرت عون بن عبداللہ سے روایت کیا کہ تقوی کا آغاز حسن نیت سے ہے اور اس کا خاتمہ توفیق الہی سے ہے بندہ ان کے درمیان ہے وہ حلقات و شبہات کے درمیان ہے نفس اپنی آسائش پر معاوینت کرتا ہے جبکہ دشمن بڑا مکار بیدار اور چاکو چوبند ہے انشاءاللہ تعالی اس آیت کی تفسیر ابھی جاری ہے لیکن درس کی توالت کی وجہ سے آج کے درس کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اسی آیت کے زمن میں ایک اور درس ہوگا تو یہ اس آیت کا حصہ اول ہے پھر انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ حصہ دوم میں اس آیت کی باقی تفسیر کو آپ کے سامنے جمع کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں